انشاءاللہ اور ایمان اللہ نے چاہا ساڑھے چار سو پلس سیٹے جائیں گی اس بار اس بار بی جے بی گی ساڑھے چار سو پلس جائے گی اور اس باری دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے اندر دیش کا ایک ایک مسلمان نرندر موڈی جی کے ساتھ ہے مسلمان نرندر موڈی جی کے ساتھ ہے کیونکہ پیسٹھ سال کے اندر مسلمانوں کو اس کانگریس نکمی سرکار نے اٹھکا رکھا تھا اور بھٹکا رکھا تھا اور مسلمانوں کو بی جے پی بی جے پی کو ہوا بنا رکھا تھا مسلمانوں کے اندر کہ بی جے پی آئے گی دیش کے اندر تو مسلمانوں کو قتل کر دے گی مسلمانوں کو مار دے گی مسلمانوں کو دیش سے باہر کر دے گی آج ساڑھے نو پونے دس سال ہو گا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کتنے مسلمانوں کو مار دیا یہ کیجری والی اماندار ہیں اماندار پارٹی ہے ان کی تبھی ان کے تین تین کے ان کے تین منسٹر جیل کی اندر ہیں یہ اس طریقے کے اماندار ہیں شراب گھوٹالا کرتے ہیں یہ اماندار ہیں دوائی گھوٹالا کرتے ہیں یہ اماندار ہیں یہ ڈی ٹی سی گھوٹالا کرتے ہیں یہ اماندار ہیں یہ بھیروپی اور مکاروں کی سرکار ہے دلی سے بہت جلد جانے والی ہے اور کیجریوال جی کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جیل جانے کی تیاری کر لو اب آپ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیجریوال پسند ہے مجھے پتا ہے وہ کون سے لوگ پسند ہے جو گھونس کھو رہے کریپشن کھو رہے جو شراب جو شراب کیا نام ہے شراب مافیا ہے وہ لوگ خوش ہیں ان سے دلی کی عام جنتہ خوش نہیں ہے دلی کی عام جنتہ کیجریوال سرکار سے پریشان ہے اربین کیجریوال پہ بھروسہ کیوں کروں گا یہ بتائیے دلی کو برباد کر کے رکھ دیا اس کے جنہی تو بھوٹ دے کر ان کو مکہ منتری بنایا ہے نا نا ہم نے ووٹ نہیں دیا ہمارا بھا رะ ہے نwość مہلی کے کاری کرتا کرتا ہوں میں یہ دو پٹی کی چپھلے پہن کر انہوں نے ستا کے اندر آئے تے اور آج انہوں نے دلی کو برباد کر دیا لوٹ لوٹ کے دلی کی جنتہ کا براحال کرkiem کر لے گی گرفتار می نے کو ایڈی سمبن کیوں نہیں کر رہی آپ کو ایڈی سمبن کیوں نہیں کر رہی انہوں کو سمھ براہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے غلط کیا ہے دلی کی جنتہ کے ساتھ غلط کیا ہے دلی کے سرکاری ڈپیٹ ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ گلت کیا ہے انہوں نے تو ان کو تو ایڈی کو جواب دینا پڑے گا ان چوروں کو 65 سال موقع دے کر تو دیکھا ہے دیش کا کیا کیا ہے انہوں نے یہ بتائیے دیش کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے دیش کا 65 سال دیکھ لیجیے اور یہ ساڑھے نو سال دیکھ لیجیے دیش کے اندر جو کام 65 سال میں نہیں ہوئے وہ نریندر موڈی کے نترت کے اندر اس ساڑھے نو سال کے اندر ہوئے اصل میں جانچ دیش کی آنچ سے یہ اروند کیجریوال بھاگ رہے ہیں لیکن کب تک بھاگیں گے ہمارے دیش کی بڑی ایجنسیوں کے اندر ہے ایڈی تو ایڈی دو بار تین بار ان کو سممن نوٹیس ایشو کر چکی ہے لیکن یہ بھاگ رہے ہیں ان کے دل میں چور ہے انہوں نے غلط کیے ہیں جو ایڈی سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کے تین منسٹر جیل کے اندر تو کہنے کا مطلب یہ ہے تین لوگ یہ تینوں لوگ یہ ان کے اوپر جو ہے کیا نام ایک lekتشن پایا گیا ہے تو یہ جیل کی اندر ہے آپ ان کو پتہ ہے کہ میں بھی جیل جاؤں گا کیونکہ گھوٹالے کیے ہیں انہوں نے کیونکہ شراب گھوٹالا ہوا ڈی ٹی سی گھوٹالا ہوا یا دوائی گھوٹالا ہو تو گھوٹالوں کی تو یہ سرکار بن چکی ہے کہ کبھی سنتے تھے کہ گھوٹالوں کی اندر игра کرتی تھی لیکن یہ دلی کے اندر کیجریوال گھوٹالوں کی سرکار بن چکی ہے لیکن برباد کر چکے ہیں کہ میرے سب سے بڑی پونجی جو ہے سمپتی جو ہے ایمانداری ہے ایمان داری ایمانداری یہ کہری والی ماندارہ ایماندار پارٹی ہے ان کی تبھی ان کے تین ایمان این بینیسٹر جیل کی اندر ہے یہ اس طریقے کے ایمان دارہ شراب گھوٹالا کرتے ہیں یہ ایماندار ہے دوائی گھوٹالا کرتے ہیں یہ ایماندار ڈی ٹی سی گھوٹالا کرتے ہیں یہ اماندار ہے یہ بھیروپی اور مکاروں کی سرکار ہے ڈلی سے بہت جلد جانے والی ہے اور کیجریوال جی کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جیل جانے کی تیاری کر لو اب آپ لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایڈی کا جو سمن ہے اور راجنیتک سمن ہے راجنیتک سے اوٹھ پروتھ جو سمن دیا جا رہا ہے ایڈی کے طرف سے دیا جا رہا ہے یہاں تک کہا دیا جا گیا کہ سمدھانک طریقے سے سمن بھیجا جا رہا ہے اروند کے ذریبال بار 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 بول رہے ہیں نا کوئی نہیں کیونکہ ان کے اوپر جو ہے ان کے جو پچھلے تین منسٹر جیل میں جا چکے ہیں ان کے اوپر جو جو الیکیشن تھے وہ صد ہوئے ہیں کیونکہ کوٹ بھی زمانت نہیں دے رہی ہے اگر ان کو نجائز بند کیا ہوتا تو یہ کب کے جیل سے ریلیز ہو چکے ہوتے ان کو جو ہے کیا نام ہے اس کا جیل میں نہیں رہتے کوئی ثبوت نہیں ہے پیسے کا کہہ رہا ہے نا کوٹ تو آج جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے ہیں تو تین لوگوں کو بتائیے آپ میرے کو جیل میں اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر الیکیشن صد ہوا ہے وہ اس وجہ سے یہ جیل کے اندر ہیں ب cowork کی باری ہے اب اس بار بلکل جیل جائیں گے اور بن کے جو پر کیوںکہ دلی کی جنتہ کو گمراہ کیا ہے دلی کو برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے کہا برباد کیا ہے کہ کہا تو رہے کہ دلی کو ہم نے لندن بنا دیا بہت سارا یہاں پر سبیدھائے ہو گئی ہے چکا چوند ہو گیا دلی میں بلکل لندن بنا دیا ہے لندن تو انہوں نے اپنے شیش محل کو بنایا تھا دلی کی حالت کہہ رہے ہو آپ دلی کی حالت دلی گھوم کر تو دیکھو آپ دلی کی جنتا کی حالت تو دیکھو آپ جا کر دلی کی جنتا کی حالت دیکھو آپ جا کے اسکولوں کی حالت دیکھو وہ ہسپٹلز کی حالت دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ دلی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیجریوال پسند ہے مجھے پتا ہے وہ کون سے لوگ پسند ہیں جو گھونس کھو رہے کریپشن کھو رہے جو شراب جو شراب کیا نام ہے شراب مافیا ہے وہ لوگ خوش ہیں ان سے دلی کی عام جنتہ خوش نہیں ہے دلی کی عام جنتہ کیجریوال سرکار سے پریشان ہے بہت برا دلی کی عام جنتہ کیا چاہ رہی ہے پھر کہ یہ کہجریوال سرکار ڈلی سے جانا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننا چاہیے دلی کے اندر ڈلی کے جنتہ بیدھان سوا شناؤں میں کیوں آمادی پارٹی کی جتائی پھر ڈلی کی جنتہ ڈلیکسر میں کیوں آمادی پارٹی کو جتائی کیا ریجن ہے ڈلی کی جنتہ کو صرف گمرا کر کر اس کو ووڈ بینک بنایا ہے اس نے اور ووڈ بینک بنانے کے بعد یہ جیتنے کے بعد یہ ساری چیزیں دلی کی جنتہ کے سامنے آ رہی ہیں اس کے جتنے کریپشن کیے تھے جتنے انہوں نے غلط کام کیے تھے وہ سب دلی دلی کی جنتہ کے سامنے آ رہا ہیں اس بار دلی کی جنتہ کی آنکھیں کھل چکی ہے کہجریوال کو خدیر دے گی اس بار دلی سے آپ کو اربین کجریوال پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے اربین کجریوال پہ بھروسہ کیوں کروں گا یہ بتائیے دلی کو برباد کر کے رکھ دیا اس کے جنے ہی تو بھوڑ دے کر ان کو مکہ منتری بنایا ہے نا نا ہم نے ووٹ نہیں دیا ہمارا ووڈ بھارتی جنتہ پارٹی کو جاتا ہے نریندر موڈی کو جاتا ہے لیکن آپ کو نہیں لگ رہا ہے جس طرح کے ساری اربین کجریوال کر رہے ہیں ایڈی کو جائی ہے نا جواب دیجئے ایڈی کو جو ایڈی آپ سے پوچھنا چاہتی ہے جو کوشن کرنا چاہتی ہے اس کے جواب دو نا آپ ایماندار ہو تو اتنے بڑے ایماندار نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں ان ایک ایک کاری کرتا کو عام آدمی پارٹی کے ایک کاری کرتا کو جانتا ہوں میں یہ دو پٹی کی چپلے پہن کر انہوں نے ستہ کے اندر آئے تھے اور آج انہوں نے دلی کو برباد کر دیا لوٹ لوٹ کے دلی کی جنتہ کا برا حال کر دیا ایڈی پوچھنے ہمیں گرفتار کر لے گی کیوں کر لے گی گرفتار میرے کو ایڈی سمبت کیوں نہیں کر رہی آپ کو ایڈی سمبت کیوں نہیں کر رہی انہوں نے گلت کیا ہے دلی کی جنتہ کے ساتھ گلت کیا ہے دلی کے سرکاری ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ گلت کیا ہے انہوں نے تو ان کو ایڈی کو جواب دینا پڑے گا ایسے ہی چوبیس آنے دو تو انشاءاللہ اور ایمان اللہ نے چاہا ساڑھے چار سو پلس سیٹے جائیں گے اس بار اس بار بی جے بی گی ساڑھے چار سو پلس جائے گی اور اس باری دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے اندر دیش کا ایک ایک مسلمان نرندر موڈی جی کے ساتھ ہے مسلمان نرندر موڈی جی کے ساتھ ہے کیونکہ پیسٹ سال کے اندر مسلمانوں کو اس کانگریس نکمی سرکار نے اٹھکا رکھا تھا اور بھٹکا رکھا تھا اور مسلمانوں کو بی جے پی بی جے پی کو ہوا بنا رکھا تھا مسلمانوں کے اندر کہ بی جے پی آئے گی دیش کے اندر تو مسلمانوں کو قتل کر دے گی مسلمانوں کو مار دے گی مسلمانوں کو دیش سے باہر کر دے گی آج ساڑھے نو پونے دس سال ہو گا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کتنے مسلمانوں کو مار دیا آئین ڈی آئی گٹ بندھن کمر کا شکی ہے اس بار ستہ سے موڈی جی کو ہٹا دیں گے بار بار بپکش کے نیتہ بول رہا ہے بھائی یہ جو گٹ بندھن کہہ رہے ہو آپ یہ سارے چوروں نے مل کر سارے چور مل کر جو ہے نا دیش کے سارے چور ایک ساتھ مل کر دیش میں ایک بڑی ڈکیتی کا پروگرام بنا رہا ہے دو ہزار چوبیس کے بعد لیکن دیش کی جنتہ کو پتا ہے کہ ان چوروں کو پیسٹ سال موقع دے کر تو دیکھا ہے دیش کا کیا کیا ہے انہوں نے یہ بتائی ہے دیش کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے دیش کا پیسٹ سال دیکھ لیجئے اور یہ ساڑھے نو سال دیکھ لیجئے دیش کے اندر جو کام پیسٹ سال میں نہیں ہوئے وہ نریندر موڈی کے نتر کے اندر اس ساڑھے نو سال کے اندر ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی